اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طلب کی اہمیت ہے سوال سمجھ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طلب کی اہمیت ہے اب یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کو مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگ تقریباً اللہ کی ملاقات کی طلب نہیں رکھتے تو ادھر آجائیں سامنے یا کرسی پہ تو ہم سب لوگ جو ہیں یعنی عام انسان جو ہے اس وقت دنیا کی امید میں زندگی گزار رہے دنیا اچھے طریقے سے حاصل ہو اور حاصل ہوتی رہے ہمارا مقصود اس وقت عام طور پر دنیا ہے دنیا اور دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ بس انسان محدود ہے اپنے خاندان تک اور اپنی ضروریات تک ضروریات زندگی تک محدود ہے اپنے خاندان تک محدود ہے اور بعض لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ انہیں مرتبہ چاہیے ہوتا ہے معاشرے میں کوئی عزت چاہیے ہوتی ہے کوئی دولت کے امبار چاہیے ہوتے ہیں سال کے طور پر اور عہدے چاہیے ہوتے ہیں مرتبے چاہیے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں ایسے لوگ موجود ہیں ہزاروں کی یعنی الیکشن آتا ہے ہزاریں درخواستیں آ جاتی ہیں ٹکٹوں کے لیے اور ہر ایک جو ہے وہ پھر تو بارہل تو اس وقت تو انسان جو ہے وہ ظاہر کا طالب ہے ظاہر کا طالب ہے کوئی اور مقصودی نہیں ہے کوئی اور مطلوبی نہیں ہے کوئی اور محبوبی نہیں ہے پہلے تو اس پہ آپ غور کریں کہ انسان آٹ کا انسان کس لیے زندگی گزار رہے ہیں ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں پھر سوچنا یہ چاہیے کہ کیا ظاہر یہ حقیقت ہے جو ہم سوچ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا جس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے کیا یہ واقعی میں اصل ہے کیا اس کا کوئی نتیجہ یا کوئی تو دیکھیں یہ سوچنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم لوگوں کو سوچ و بیچار سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا لِجَهَنَّمَا كَسِيرًا مِّنَ النَّاسِ میں نے جہنم کے لیے بہت سے لوگ پیدا کیے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل تو ہیں سمجھ لیکن اس سے یہ سمجھ کا کام نہیں لیتے سمجھتے نہیں ہیں ان کے کان تو ہیں وَلْهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلْهُمْ عَعْيُنٌ لَا يَبْسِرُونَ بِهَا ان کے کان ہے کان سے سنتے نہیں ہیں ان کی آنکھیں ہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں اب ان کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جانوروں کسی ہے ان کی مثال اُلَائِكَكَلْ اَنْعَام یہ جانور ہیں ابھی میں آرہا تھا راستے میں گھدہ سڑک پہ کھڑا ہوا تھا تھوڑا سا سائد پہ تھا بلکل بیچ میں نہیں تھا بس سر جھکایا ہوا تھا کھڑا ہوا تھا ابھی کیوں دو گھنٹے تو نہیں ہوئے تقریب ہونے والے دو گھنٹے پہلے یہ ایک گھدہ سڑک پہ کھڑا ہوا تھا نہ کوئی بھئی دیا تم کیوں کھڑے بھی ہو یہ تو سڑک ہے یہ تو راستہ ہے یہاں تم کیوں کھڑے وہ گھدے گھدہ ہوا تھا تقریبا وہ تھا نوجوانی کو پہنچنے والا تھا تھوڑا سا بچہ پورا گھدہ نہیں تھا تو وہ جو ہے بس کھڑا ہوا تھا سر جھکائے ہوئے بال بڑے ہوئے تھے وہ مالک نے ایسی بس چوڑ دیئے تھے گھدہ تھا کھڑا ہوا تھا سوچ ہی نہیں رہا تھا نہ کچھ دیکھ رہا تھا کان تو تھے اس کو آپ پکارو کہ گھدے راستے سے ہٹ جاؤ تو وہ نہیں ہٹے گا مثال اب جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں گائی کے آنکھیں دیکھیں نا پھر بڑی موٹی موٹی ہیں آنکھیں ہوتی ہیں گائی کے کان بھی ہوتے ہیں غدے کے تو کان بھی بڑے ہوتے ہیں ہم سے تو بڑے ہوتے ہیں ان کی مثال اب دماغ بھی ہوتا ہے غدے کا لیکن دماغ سے تو وہ کام نہیں لیتا نہ اس کے پاس آقل ہے ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں اور ہمارے پاس دماغ بھی ہے سوچ و بچار آپ کو معلوم ہے تو اس سے ہم کام لیتے ہیں دنیا کے بارے میں کبھی کسی دکاندار نے آپ کو یعنی آپ نے سودا لیا کتنے کا پانچ سو روپے کا نہیں چار سو پچاس روپے کا تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو ہزار کا یعنی پانچ سو کا نوٹ دیا پچار سو پچاس کا سودا ہے کبھی آپ نے اس کو پانچ سو کا نوٹ دیا اس کے جواب میں اس نے ساڑھے چار ہزار روپے آپ کو تھما دی وہ پانچ سو کے نوٹ کو پانچ ہزار کا نوٹ سمجھا سمجھ دیا نا سمجھ کی بات ہے کبھی کوئی واقعہ ہوا ہے آپ نے سے ایسے کہ پانچ سو ساڑھے چار سو کا سودا خریدا پانچ سو کا نوٹ دیا آپ کو جواب میں ساڑھے چار ہزار روپے اس نے تھما دیے کبھی کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوئی ہے ساڑھے چار ہزار روپے ملے آپ بس ساڑھے چار ہزار میں تو صرف ساڑھے چار ہزار کی بات ساڑھے چار ہزار روپے ملے پانچ سو کی بلدے یعنی سوچ سمجھ کے اس نے دیئے بھول کے نہیں بھول کے بھی آپ سے تو بھول کے کسی نے کیا ہوگا تو ایسا یعنی ہم سوچتے نہیں ایسا دنیا میں تو ہم فکر اور اس سے کام لیتے ہیں ریٹس دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں پریڑی پر سامان لگایا آپ خود دیکھ کے لیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی اچھا دو یہ کرو دنیا میں تو ہم سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں آخرت کے معاملے میں ہماری کوئی سمجھ بوجھ سے ہم کام نہیں لیتے اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ زندگی کا تو اختتام ہونے والا ہے جو آیا ہے وہ جائے گا جائے گا کہ نہیں جائے مرنا ہے قبر میں لیٹنا ہے اب سوچنا اب اس بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ وہاں کیا ہوگا یقینی نہیں آخرت کے بارے میں جو ہے تو وہ بلکل کوئی سوچ و بیچار ہے نہیں آپ اس کو دیکھیں محسوس کریں آخرت کے بارے میں ہماری کوئی سوچ و بیچار نہیں ہے اور کام نہیں لیتے یعنی آپ خود سوچیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آخرت کے معاملے میں ہم بلکل کسی سوچ اور سمجھ سے کام نہیں لیتے یا آپ کہنے کہ ہم تو بڑے سمجھدار ہیں آخرت کے معاملے میں مرنے کے بعد کیا ہوگا اب یہ یہ جملہ بھی غلط ہے اس وقت جو ہے ہم مرے وے ہیں موت اس وقت تاری ہے اپنی اصل زندگی کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں اور جو اب زندگی حقیقی شروع ہونے والی ہے اس میں ہم کیا کریں گے یہ بھی ہم نہیں سوچتے وہ کیا ہوگا کیا معاملات دربیش آئیں گے تو یہ ہم سوچتے نہیں ہیں کبھی کسی نے سوچا ہے کہ بھئی قبر میں قبر کی جو زندگی ہے اور میرے سوال و جواب مجھ سے ہوں گے یہ تو سوال و جواب تو آپ نے سنے ہوئے نا دو فرشتے آئیں گے اور وہ انسان کو اٹھا کے بٹھا دیں گے اور تین سوالات پوچھے جائیں گے تمہارا رب کون ہے دین کیا ہے پیغمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا کبھی آپ نے سوچا ہے یعنی میں معاشرے کی بات کروں کہ بھئی ان جوابات یعنی سن تو لیتے ہیں لیکن اس پر سوچتے تو نہیں یقین ہی نہیں ہے بس قصہ ایک کہانیاں ہیں پیغمبر نے ایک واقعہ بہین کر دیا چلو مٹھائی لاؤ جی پس بات ختم ہوگی تو یہ مطلب یہ ہے اچھا وہ آیت جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا اس میں یہ ہے ان کے پاس دل تو ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرح اولائکہم الغافلون یہ علمان سور عراف کی ہے یہ لوگ جو ہیں یہ غافل ہیں غافل تو بارہل اس کے بارے میں بات کریں گے اگلی نشست انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم